موسیقی 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 خریہ میں نہیں سمجھتا ہوں کچھ امر رسیدہ بزرگ ہنٹرز ہیں جو بیرون مالک اور پاکستان سے بھی آتے ہیں گاڑی سے اتر کہ تو قریبی کنزرویشن میں یہاں پہ یہ کے 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 ساتھ تھوڑا سا اس پاس میں وہ شکار کر جاتے ہیں لیکن میرا روایتی جو شکار ہے قدیمی جو طریق ترضہ عمل ہے تو اس میں سب سے پہلے یہ قسمت کو پر ڈیپینڈ ہے کہ دو گھنٹے میں بھی شکار ہو سکتا پہنچنے کے بعد دو دن بھی لگ سکتے ایک ہفتے بھی لگ سکتے ہیں پھر تو دس دن کی ناکہ مواپسی بھی ہو سکتی ہے شکار کا کچھ اس طرقت ہے مرتبہ دار چیز ہے تو اس میں بہت محنت کی ضرورت ہے اور ٹیم لے کے جانا پڑتا ہے مائنس ٹمپریچر میں بہت زیادہ ہائٹ پہ یہ آپ کے سامنے دس ہزار بارہ ہزار چودہ ہزار فیٹ سے من اوپر شکار کیے ہیں بغیر ایکسیجن بھی ہو جب شکار ہو جاتا ہے تو اس کٹھن جگہ سے یہاں تکلانا بہت مشکل ہے جیپ کے رستے تکلانے بھی بہت مشکل کام ہے تو سب سے پہلے اس کو جب شکار کیا جاتا ہے اس کا سپیشل ترکیب خاص ہے آر بیگ زبا اندر سے تکبیر آزم کوپر اس کو اندر سے بار سے چمڑا پھاڑا نہیں جاتا ہے اندر سے زبا کرتے ہیں یہ جانوار ہمالیا ایمارخور ہمالیا نائی بیکس تو پرمیٹ پہ میں نے شکار کیا دو ہزار سولہ میں یہ بتالیس انچ اس کے سینگ ہے تقریباً انچائیس کی پانچ فٹ ہے اور اس کی جو لمبائی اس کے جسم کے لمبائی ہے تقریباً پانچ فٹ چار انچ ہے تو اس کو میں نے چھبیس فروری دو ہزار سولہ کو قانون کا ہر تقاضہ پورا کرنے کے بعد دل سنگ جہاں سے دشت پامیر افغانستان کا واقعان پٹی شروع ہوتی ہے پاکستان اور واقعان کے درمیان میں نے اس کو شکر کیا ہے موسیقی اس کے بعد پھر اس کا پورا سرجری ہوتا ہے اندر سے گوشت ہڈیاں ہر چیز مکمل طور پہ نکالا جاتا ہے اس کے بعد پھر بورک ایسٹ سے شروع ہوتا ہے وہ تلمب پروسس ہے انیس دنوں کا پروسس ہے جو آئی بیکس کا سکن پھر علاقے میں دوبارہ سے میں بنا سکتا ہوں جب اس برفانی جگہ سے یہاں شیفٹ کرنے کے بعد انیس دن لگیں گے تو چمرہ بنانے کے قابل ہوگا اس میں بہت زیادہ ترکیب خاص ہے اس میں ہمارا جو ہنزہ کا جو قدیمی طریقہ کار ہے اس کے تحت بھی اور آج کل زمانے میں کیمیکلز کے بھی بہت زیادہ یوز ہوتے لیکن کچھ لوگ کیمیکلز پسند نہیں کرتے کیونکہ وہ گروہ میں رکھتے یہ چیز تو اس طرح کا کام ہے تو انیس دن ہے اس کا پروسس جو میں شروع سے اس کا چملے کو مکمل سرجری سے اس کا اندر سے خالی کرنے کے بعد بنانے تک انیس دن لگتے ہیں ہاں اس میں مختلف ہے یہ بڑے مثلاً آئی بکس کا سکن تھوڑا سا اتنا موٹا ہی میں زیادہ نہیں ہے یہ اتنا یاک کا ہے یاک کا سوہ انچ تک پون انچ آدین سے چھوٹا مطلب کن گیج میں نہیں ہے اس کا تو ظاہر ہے اس بوریک ایسٹ سے لے کر لاسٹ اس کا پروسس تک اس میں ڈبل کام ہے کیونکہ یہ موٹا ہے باقی یہ جو چھوٹی چیزیں ہیں مثلاً یونیک بکرے ہیں مونٹن گوٹ سے شیپ سے یہاں کے یونیک چھے سنگوں والے جانوار اس طرح کی چیزیں میں بناتا ہوں اس میں بھی سیم یہی آئی بیکس والا پروسس ہے پورے باڑی میں انیس دن لگتے ہیں ہاپ میں نو دن لگتے ہیں کیونکہ پیچھے اس کا وہ ٹائم میرے لئے بچ جاتا ہے یہ سب اس رب کی مہربانی سے جو آپ کے سامنے جتنی بھی چیزیں ہیں یہ میرے اپنا ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں